پپیتہ کچھا ہو یا پکا دونوں ہی انداز سے ہے بہترین اور غزائیت سے بھرا اسے سلاد میں ڈالیں یا سبزی بنا کر کھالیں اس کی چاٹ پی ہوتی ہے پپیتے کا جوس پی ہوتا ہے ناشتے میں پپیتہ استعمال کریں یا کھانے سے پہلے بطور ایپٹائزر یعنی بھوک بڑھانے کے لیے پہلے کے لوگ اسے جان بچانے والا پھل کہا کرتے تھے اتنی غزائیت ہوتی ہے اس میں اور ماضی میں ایک عرصے سے صدیوں سے خواتین گوشت کو گلانے کے لیے پپیتے کا استعمال کرتی ہیں بعض ماہرین طب وہ کچھے پپیتے کو کک کر کے یعنی پکانے کے بعد کھانے کا مشورہ دیتے ہیں ماضی میں کمیاب اور نایاب سمجھا جانے والا یہ پھل اب تقریباً دنیا کے ہر کونے میں بہ آسانی دستعاب ہے ایسے چودہ پھل اور سبزیاں فورٹین جن میں کینسر سے بچاؤ کی خصوصیات ہیں یعنی انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہیں ان میں پپیتے کو ایک نمائی مقام حاصل ہے بلخصوص میڈیکل ٹیسٹین ٹرائل میں بریسٹ کینسر میں اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے یو ایس ڈی اے کی ریسرچ کے مطابق وان ففٹی سیون گرام کے پپیتے میں صرف سکسٹی ایٹھ کیلوریز ہوتی ہیں قدرت نے پپیتے میں ایسے کیمیکلز ایسے کیمیا رکھے کہ زخم اگر ہو جائے تو وہ جلدی بھر جائے گا اور اگر جل جل جائے برن ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں پپیتہ کسی اکثیر سے کم نہیں اور پپیتہ کھانے سے جسم کی کوت ارادی یعنی ایمیونٹی پار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے پپیتے کا درخت ایک سال میں پھل دینے لگتا ہے اور تقریباً سولہ سے تیتیس فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے پپیتے کو وائٹمن اے اور وائٹمن سی کا گودام یعنی سٹور ہاؤس کہا جاتا ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور یونیورسٹی آف الانائی کی تحقیقات کے مطابق پپیتے کے دو بنیادی فوائد سنیے نمبر ایک اچھی طرح پکا ہوا پپیتہ یہ نظام انہزام حازمے کو بہتر کرتا ہے آنتوں کے مسائل میں بہت مفید ہے اور بالخصوص اس کے بیج پیٹ میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں بالخصوص بچوں کے اس کے لیے بڑے زبردست ہیں نمبر ٹو چمکتی دھمکتی جلد پپیتے کا رس سورج کی شواؤں سے متاثرہ جلد کو تھنڈا کرتا ہے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے بلکہ کچھے پپیتے کا گودہ وہ جلد کی صفائی یعنی ایکس فولیشن کے اندر بہترین مددگار ہے اسی لیے بہت سے سابن ہینڈ واش اور فیس واش میں پپیتہ استعمال کیا جاتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ جلد میں جو تبدیلیوں ہوتی ہیں جھریاں پڑ جاتی ہیں جلد لوز ہو جاتی ہے تو پپیتے کا رس اور گودہ اس میں وائٹیمن سی اور لائکوپین ہوتی ہے اور تحقیقات کے مطابق چودہ ہفتے کے مسلسل استعمال سے جلد میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں خاصا فرق دیکھا گیا ہے تو پپیتے کو خربوزے کی طرح کاشوں میں کاٹ کر کھائیں اس کا اپنا ایک منفرد ذائقہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ اگر پکا ہوا یا کچھا ہے تو وہ ذائقہ نہیں آئے گا بلکہ صحیح پکا ہوا ہونا ضروری ہے اور یہ تھنڈا ہو تو بہت مزے کا لگتا ہے تو کھانے سے پہلے اس کو ریفریجوریٹر میں رکھ دیجئے تو پھل غزائیت کا بہترین ذریعہ ہیں روزانہ کم از کم ایک باول پھل کھانے سے نہ صرف غزائیت ملتی ہے بلکہ جسم کو بیماریوں سے بھی حفاظت رہتی ہے